بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں نظیم علیہ السلام باجوا ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ناظرین اکرام انتہائی افسوسناک واقعہ ترکی کے اندر پیش آیا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں تین بڑے زلزلے آ چکے ہیں ایک سیون پوائنٹ ایٹ ایک سیون پوائنٹ سیکس اور ایک سکس مگنیٹیوٹ کا یہ بہت ہی خطرناک بہت ہی شدید زلزلے ہیں پاکستان میں آنے والے زلزلے سے کئی زیادہ جو دوہزار پانچ میں زلزلہ آیا تھا اسے بھی یہ کئی زیادہ طاقتور ترین زلزلے ہیں بہت ہی افسوسناک چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں شام کے اندر ابھی بی بی زینب کے مزار کے کچھ فوٹیجز میرے تک پہنچیں انتہائی افسوسناک اور جس طرح ترکی کے اندر عمارتیں گر رہی ہیں وہ بہت افسوسناک اس بارے میں تفصیل سے بات کرنی ہے لیکن جو موسٹ الارمنگ چیز ہے سب سے پہلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اس زلزلے سے تین دن پہلے ناظرین اکرام تین دن پہلے ایک بندہ ہے فرینک ہوگر بیٹس یہ ایک ڈچ سائنٹسٹ ہے یا سولر سسٹم جیومیٹری سروے کرتا ہے سولر سسٹم جیومیٹری سروے یہ ڈچ ہے سائنسدان ہے اس نے تین دن پہلے اس حملے کو اگزیکٹ مگنیٹیوٹ کے ساتھ پرڈکٹ کر دیا تھا اور اس نے بتا دیا تھا کہ سات اشاریہ چھے کا ایک زلزلہ آئے گا اور وہ ترکی کو جوڈن کو سیریہ کو ہٹ کرے گا یہ اس نے بتا دیا تھا اب یہی جو فرینک ہوگر بیٹس ہے اس نے ناظرین اکرام پاکستان اور افغانستان کا نام بھی اس پرڈکشن سے ایک دن پہلے لیا تھا شاید عام دنوں میں کی ہوئی اس کی پرڈکشن اس طرح سے لی نہ جاتی لیکن چونکہ ترکی کے اندر یہ شدید زلزلہ آ چکا ہے بڑی سخت تباہی ہو چکی ہے لہٰذا اس پندے کو سیریس لینا ہوگا فرینک ہوگر بیٹس اس کی تصویریں آپ چلتی ہوئے ساتھ میں دیکھ بھی رہے ہیں یہ جو ڈچ سائنٹسٹ ہے اس نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی پانچ منٹ اور چھے سیکنڈ کی جس میں تین منٹ اور تیس سیکنڈ کے بعد اس نے پاکستان اور افغانستان کا نام بھی لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بھی جو ہے نا وہ ریڈار میں اگزیکٹ جو لفظ استعمال کیا وہ ریڈار کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیا تھا اس کی ویڈیو اور یہ کیوں پرڈکٹ کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے پاکستان بھی خطرے میں ہے کیا خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی سیچویشن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان میں ہو سکتی ہے اس کی کیا پوسیبلیٹیز ہیں یا صرف اس کو ایک عام پرڈکشن ہی سمجھا جا ہے اس کے اوپر تفصیلا جو ہے نا وہ میں نے ناظرین اکرام بات کرنی اور آپ کو بتانا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو فرانک گر بیٹس ہے ناظرین اکرام جب اس کی باتوں کو مزاق لیا گیا مطلب ابھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب پہلا زلزلہ آیا تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ کیا کہ ہو سکتا ہے اس نے تکا مارا ہو تو اس نے کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا تھا وہ سارے ثبوت ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں اس نے اسی فرانک نے یہ کہا تھا کہ ایک آفٹر شاک آئے گا بڑا آفٹر شاک ہو سکتا ہے اور اس کی پرڈکشن کے ٹھیک تین گھنٹے کے بعد سیون پوائنٹ سکس کا بڑا آفٹر شاک تقریباً اسی مگنیٹیوٹ کا ہٹ کیا اور یہ سارے چیزیں ہوئیں اس نے پاکستان اور افغانستان کے بارے میں کیا پرڈکٹ کیا ہے کیا ڈائیگرام بنائی تھی وہ بھی دکھا دیتا ہوں لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے میں سب سے پہلے شدید افسوس اور دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو یہ ثبوت میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں تصویروں کے ساتھ ٹویٹس بھی اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے شدید افسوس اور دکھ ہے مجھے اپنے ترک بھائیوں کا اپنے شامی بھائیوں کا اپنے اردن کے بھائیوں کا جن کا نقصان ہوا ہے زیادہ تباہی ترکی کے اندر ہوئی ہے ترکیہ کے اندر ہوئی ہے ترکیہ کے اندر اس وقت نانے کرام بیلڈنگز کے بیلڈنگز گری ہوئی نظر آ رہی ہیں سترہ سو بندوں کی ابھی شہادت ہی اسے کہیں گے شہادت کی اطلاع مل چکی ہے سترہ سو بندے اس میں شہید ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں لوگوں کی شہادت کی خدشہ ہے کیونکہ انہی لوگوں کو گنا جاتا ہے جس کی باڈی ملبے سے نکال لی جائے جتنی بیلڈنگز گری ہوئی ہیں کئی دن تک یہ آپریشنز جاری رہیں گے کئی دن تک یہ آپریشنز ان کو جاری رکھا جائے گا اس دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان اپنے بھائیوں کا ساتھ دیتا رہے گا انشاءاللہ اور پاکستانی حکومت نے بھی اس میں جو ہے نا وہ اس کے لئے پریس ایلیز جاری کی ہے اب آ جاتے ہیں اصل بات کی طرف یہ ناظرین کرام یہ فرانک اگر بیڈز کی یہ ٹویٹر پروفائل ہے ایٹ ایچ او جی آر بی ای ایکزیکٹ کیونکہ ابھی اس کے فیک ایک آنٹس بھی بننے ہیں میں اوریجنل ایک آنٹ آپ کو بتا رہا ہوں ایٹ ایچ او جی آر بی ای اس کا یہ اوریجنل ایک آنٹ ہے اس کی ساری ویڈیوز وہاں پہ پڑھنی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا تھا نال نکرام جو اس نے سب سے پہلی ٹویٹ کی تھی وہ اس نے یہ کی تھی تین دن پہلے سونر میں اگزیکٹ پڑھنا ہوں سونر اور لیٹر there will be a M یعنی کہ M7.5 ہیشٹاگ earthquake in this region south central Turkey جوڈن سیریا لیبنان تو اس نے اگزیکٹ کنٹریز بھی بتا دیئے تھے obviously جب اس نے ٹویٹ کی تھی تو نہ باقیہ سائنس دانوں نے نہ باقیوں نے اس سے جو ہے نا وہ سیرس لیا تھا یہ ایک ادارہ چلا رہا ہے ssgos research and education کے نام سے research and education جس کا مطلب ہے solar system geometry survey یہ کام کیسے کرتے ہیں یہ صرف geometrical research نہیں کرتے بلکہ یہ اسے solar system کے ساتھ جوڑتے ہیں solar system سے مراد کہ مریخ اس جگہ پہ ہے فنا زہرہ اس جگہ پہ ہے چاند اس جگہ پہ ہے ابھی زمین اس طرح سے گھوم رہی ہے تو ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے جو زمین کے اندر جو plates کی fluctuation ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ solar system کا جو ہے نہ وہ جو ہے نہ وہ کردار ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ research کرتے ہیں نظر نے کرام جب اس کی بات کو light دیا گیا تو اس نے کوئر tweet کیا اب جو بات میرے لیے point of concern ہے وہ یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کا title بھی میں آپ کے ساتھ میں رکھ دیتا ہوں 2 feb 2023 اسی شخص نے اس prediction سے پہلے ایک دن پہلے یعنی کہ دو فروری کو ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا میں نے آپ کو بتا دیا جو title ہے اس کا نظر نے کرام یہ 5 منٹ 6 سیکنڈ کی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں 3 منٹ اور 30 سیکنڈ پہ یہ ایک بات کرتا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں 3 منٹ اور 30 سیکنڈ کے اوپر ٹھیک ہے یہ فرینک کیا کہہ رہا ہے وہ ذرا سنے ذرا کیا کہتا ہے وہ تو اس شخص نے ناظرین کرام اس کی prediction کی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگلے کچھ دنوں میں یہاں پر بھی جو ہے نا وہ کوئی گڑھ بڑھ ہوش رکھتی ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں چونکہ میں بڑا ریزسٹ کرتا رہا اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے کہ مجھے یہ بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے کہیں خدا نہ خواستہ یہ خوف و حراس پھیلانے کے لیے نہ استعمال ہو جائے کہیں اس طرح کا مطلب یہ نہ لیا جائے دیکھیں یہ اس طرح کی جب میں نے جا کے اس کا ٹوٹر ایکاؤنٹ دیکھا ہے تو بہت ساری predictions یہ کرتے رہتے ہیں ان کا کام ہے کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں کچھ جلزلے آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں کچھ زمین کے اندر ہی آتے ہیں اوپر surface تک نہیں آسکتے ہیں بہت کم ایسی ہوتا ہے جیسے کہ ایک پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ اس کا impact جو ہے وہ surface کے اوپر بھی آ جائے آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے بہت کم چانس ہوتا ہے کہ اس کا جو impact ہے وہ نیچے سے اوپر surface تک بھی آ جائے لہٰذا اور پھر اسی ویڈیو کے اندر جو ہے نا یہ فرانک کہہ رہا ہے کہ اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ invitation دے کر یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی انہیں predict اس طرح سے کیا جا سکتا ہے calculate کیا جاتا ہے اور یہ calculate کر کے اپنے جو ہے نا وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ آگے predict کر دیتے ہیں calculations کی بنیاد پر بتا دیتے ہیں کہ یہ فنا فنا ہوا ہے تو یہ خدا نہ خاصتہ ناظرین اکرام یہ ابدک کی جو ہے نا وہ update ہے یہ اس طرح اب تک کی صورتحال ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق ہو لیکن یہ شخص جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ چانس سار چیز کے ہوتے ہیں اور obviously جب ہمارے پاس اتنا ہوا ہے تو آگے بھی کوئی نہ کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ کبھی نہ کرے جو ہے نا وہ کوئی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے اگر ہمارے ہمسائے میں ہوا ہے تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اداروں کے تیاری مکمل ہو ہماری ہر چیز کی تیاری مکمل ہو تاکہ خدا نہ خواستہ ہمیں کسی ڈیزاسٹر سے جو ہے نا وہ نمٹ نہ پڑے اللہ نہ کرے یہ ہو لیکن جو فرینک کہہ رہا ہے وہ ساری صورتحال جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اللہ پاکستانیوں پر بھی رحم فرمائے ترکیوں پر بھی رحم فرمائے ہمارے جو بھائی وہاں پر شہید ہو گئے ہیں جو بہنیں وہاں پر شہید ہو گئیں جو ماں وہاں پر شہید ہو گئیں ان کے لیے بھی دل سے دعا ہے آپ بھی دعا کیجئے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب رحم فرمائے اپنا خیال اللہ کے خدا حافظ پاکستان زندہ بات